ایک بڑھیا نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی پیٹ بھر کے گالی دیتی تھی مکہ کی سریم بڑھیا تھی وہ اور سے کہنے لگی وہ بڑھیا تم کیوں تک برا بنا کہتی ہے کہا دیکھنے نہیں کہتے ایمان لے آئے اور اسے کہتی تھی تم بھی محمد کا چہرہ مت دیتی ہو ایک عورت نے کہا اگر تم نے دیکھ لیا نا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لوگی بڑھیا بولی میں رنگی نہیں ہوں مکہ میں نہیں رنگی بڑھیا نے رات میں باندھنی پھٹا لیا پگڑی اور اٹھا کے دیکھا تو اٹھی نہیں بڑھیا کمزور مال زیادہ تھا اب اٹھی نہیں تو صبح صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی ارے یار وہ پانی ہے میری طرف دیکھو نا تم جائے کہ ہوتھ پھر رہا وہ بڑھیا دروازے پہ صبح صبح کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا یہ گوز اٹھا دے دیکھا تو ایک چاند سے چہرے والا آرہا کالی ظلفو والا آرہا اس نے آقا کو دیکھا نہیں تھا وہی آقا آرہا دیکھ کے کہنے لگی بیٹا تم مکہ میں رہتے ہو کہا جی ماں ہی مکہ میں رہتا ہوں لڑا گئے کیا پانی کو اچھا توجہ رکھو بیٹا توجہ کہا بیٹا اتنے اچھے لوگ بھی مکہ میں رہتے ہیں تم کہاں رہتے تھے تم ایسے ہو تو تمہاری ماں کیسی ہوگی تمہارا باپ کیسا ہوگا اللہ بیٹا باپ سے مکہ کرو بیٹا آرہاں سکھو کہا تمہارا باپ کیسا ہوگا ہمائی کام بتاؤ کہا بیٹا میرا وہ بوجھ ہے وہ اٹھوا دوگے نبی بولے نے تو آہی سیلیوں بے اور جا کر کے دیکھا تو وہ جب بوجھ اٹھایا تو بزن تو بہت تھا مگر نبی کے سامنے کیا ہے کیا ہے نبی نے اٹھا لیا اور بڑیہ کو دیکھا بڑیہ کمزور کہا مائی اگر رکھ دیا تو بچھو گی نہیں سر پر رگیا پچھ جاؤ گی کہا مائی سنو اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں تم کمزور ہو بہت زیادہ جہاں کہو گی ماں چھوڑ گا جاؤں گا کہا بیٹا رکھ لے اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا اتنے اچھے مکہ میں لوگ ہیں اتنے شریعت اور ایک وہ محمد نام کا میرے آقا کو گالی دینا شروع کر دی میرے نبی نے بوجھ رکھ لیا ایڈریس جو بتایا آگے آگے چلتے جا رہے ہیں برسے جا رہے ہیں اور بڑیہ پیچھے پیچھے گالی دیتی جا رہی ہے نبی کو خود کوس رہی ہے گالی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا جو جانتا ہے محمد کو تو بھی مت ملی ہے سنا در جو مل لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے بڑے لوگ ایمان لے آئے میرے نبی گالی سنتے جا رہا ہے چلتے چلے جا رہا ہے سنتے جا رہا ہے چلتے چلے جا رہا ہے وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر پتہ بتایا تھا تو میرے نبی نے بوجھ تارہ رکھ دیا کہا مائی لو اب میں چلنا ہوں بڑیہ بولے لیں مکہ کی رہنے والے ہو بیٹا میں تجھے مزدوری دن بھی ایسے جانے نہیں دن بھی کہا مائی مزدوری نہیں لیتا جب اتنا کہا ایک بڑیہ کو کیا پکا تھا وہ بڑیہ کسے باتے کر رہی ہو ارے مگدوری کسے دے رہی ہو دنیا تو کھاتی انہی کے نام کا صدقہ ہے ارے سب کچھ انہی کے صدقے میں تو ہے سب کچھ انہی کے صدقے میں بنا ہے اب بڑیہ کہنے لگی نہیں بیٹا اچھا جاتا رہا ہے لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دے بیٹا تیرا نام کیا ہے نام بتا دے جب مکہ کے لوگ مکہ کی برائی کریں گے میں تیری مثال پیچ کر دوں گی میں تیرا نام بتا دوں گی تیرا نام بتا کر کے مکہ کی خوبصورتی میں چاند چاند دوں گی نبی نے سوچا اور پول کھل جائے گی نبی نے کہا نہیں بڑی ماں نام کا کیا کرو گی کام ہو گیا مجھے جانے دے کہا بیٹا اگر زندہ رہی اور تیری ماں ہوئی تو تیرے ماں کے قدم ایک مرتبہ ضرور چوب گی بیٹا تو ایسا ہے تب تجھے جنم دینے والی تیری ماں کیسے ہوگی میرے لال نام بتا دے میرے نبی کیا رہا نہیں مائی تو پھر کہا بیٹا ایسا جانے نہیں گنگی پہلے نام بتانا پڑے گا لوگوں سنو ایک دیوچرے کو کالی دینے والو جگلہ پھیلانے والو پھر اپنے ہاتھ کو نبی کا غلام بتانے والو تم نے نبی کی زندہ بھی کہاں دیکھی ابھی میرے نبی نے فرمایا اور مائی ارے جس محمد کے تو راہ سے یہاں تک گالی دیتی ہوں چلی آئی ہو وہ محمد کو یہاں رہی میں ہی محمد ابن عبداللہ ہو جب اتنا کہا تو بھولی کی آنکھوں میں آسو آگا ہے اور کہنے لگی بیٹا جو میں نے کانوں سناتا وہ غلط تھا کان کول کے سملہ بیٹا اگر کنی معلومت ہے تو میں کہتی جب ابھی تو پیغمبر ہے میگ آباد میں جانا پہلے اپنی بھولی ماں کو کلمہ پر ہاں کر کے جانا نعرِ قبی نعرِ بسالت مسلکِ علیہ حضرت برد عظمتِ مذہبِ اسلام عظمتِ مدینہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کہاں ہیں ہم لوگ تو دوسرے محلوں میں جا کر کے کسی کی چڑکا اگر پتہ چل دے نا چڑکا اور گاؤں میں چڑکی ایسی بنا لیتے کسیوں کہے دھنیا کسیوں کہے کمانٹر کسیوں کہے جا گو بھی ایسی چڑکی بتا نہیں کیا طریقہ اپنایا ہم مگر نبی کی زندگی کے چند گوش اگر اجازت ہو تو اٹھا کے رکھتوں تھکے تو نہیں ہو امتحان لے لوں جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو تھکے تو نہیں ہو سننا چاہ رہا تو بھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کونگان سننا نہیں چاہ رہا اچھا مجھے پتہ چلی گا ڈھکی آگے لوگ کتنے ہوش میں رہتے ہیں اتنے بڑے ہوش میں ہو تم اللہ کے بندوں سوچ تو لو ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے یہ پتہ نہیں ہے کہا سبحان اللہ کہنا کہا ہاتھ اٹھانا کہا نہیں ایک مولانا صاحب بولے پھلا صاحب کی اممہ کا انتقال ہو گیا نیچے سے ایک بھائی بولے سبحان اللہ اللہ کے بندوں یہ تو دے تو کہ سبحان اللہ کہاں کہاں مانگر یہ بھی ہم نے ہی تمہیں سیلوی سٹارٹ کیا مولانا لوگوں نے شائروں نے ناظروں نے وہ بھی تم مولانا نہیں سمجھے کہ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ یہ والا تو تم سیلوی سٹارٹ ہو گیا ہو تھوڑا تا اشارہ ملے کڑاگ سے ہاتھ اس لئے اٹھباتے تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائیں ہاتھ حچر کے میدان میں گواہی دے مولانا ہاتھ اچھے کام کے لئے ہمیں استعمال کیا تھا ابھی تو باتیں لوگوں تک پہنچی نہیں کتنے لوگ ہیں یار اب نبی کی زندگی ہے باب رکھو تھو سننا چاہ رہا ہوں سیرت میں آ جاؤ یار آج ہم لوگوں کے دل میں اتنا میل حسد کینا بغاوہ عید کو مل لیں عید آتی نا عید ایسے ملتا جیسے سرکاری بکریں مل لیں خوم ملے گا خوم ملے گا عید اور دل میرا کھالا آیا دل میرا کھالا آیا بس خالی سینے ہی مل لیا دل نہیں مل لیا اتنا کھالا اللہ ماں فرما اللہ ماں فرما اب نماز ہے کام کیوں نہیں آ رہی بتاؤں ہاں نماز بھی پڑھ رہا مگر دل پھر بھی کالا اگر اٹھاک بیٹا کرو گا تو پھر میں بھوٹ جاؤں ہاں نماز بھی پڑھ رہا مگر دل کالا عالم یہ ہے اگر کسی بھائی کا نا مکان بن رہا ہے تو باس پڑوسی کے پیٹ میں آگ لگ رہی اس کا مکان ہی کیوں بن رہا کیا ہوا کیا ہوا بٹھ 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 مگر یہ دل جو ساف کرو گے نا اگر یہ دل اچھا کرو گے تو اس کی اہمیت یہ الگ ہے ٹھاکا اگر کسی بنزائی دل اچھا کرو؟ کسی بنی لگجاً سنو منتا 100 کچھ